السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاغدت من لسانی یفقہو قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورسکا طعیبا آمین سورہ یونس آیت نمبر 92 تک ہم پڑھ چکے ہم نے کل کی آیات میں پڑھا تھا کہ فیرون جو ہے اس نے مرتے وقت اللہ تعالی سے معافی مانگی اور ایمان لانا چاہا جسے کہ اللہ تعالی نے قبول نہیں کیا اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو فیرون سے نجات دی اور فیرون کو غرقاب کیا آج کی آیت آیت نمبر 93 ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً امدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی پھر انہوں نے بہم اس وقت اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا یقیناً آپ کا پروردگار ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دیکھا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے ہیں بنی اسرائیل کا شام کے علاقے پر قبضہ اور تفرقہ بازی یعنی ملک مصر میں بھی انہیں غلبہ دیا اور شام میں بھی اور یہ دونوں سرسبز اور شہداب ملکیں جہاں ہر طرح کے پھل اور غلے بکسرت پیدا ہوتے ہیں پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی گئی جس میں ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل ہدایات موجود تھی لیکن بعد میں یہی لوگ کہیں فرقوں میں بڑھ گئے تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ناکافی تھی بلکہ اس کی وجہ نئے نئے فلسفیانہ مباعث پیدا کرنا پھر آپس میں اختلاف کرنا پھر فرقے بنانا اور اپنی چودرات کی خاطر ان کی آبیاری کرنا تھی علماء مشایخ کے حبے جانے ان فرقوں میں اتنا تاثب پیدا کر دیا کہ ان میں اتحاد کی صورت باقی نہیں رہ گئی تھی حالانکہ اگر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تو پھر وہ متعید ہو سکتے تھے تو علم آنے کے بعد انہوں نے اپنے اپنے اہمیت کو جتانے کے لیے دین کے اندر فرقہ بازے کی تفرقہ بازی کی وجہ اور ان کا علاج کیا تھا کہ آج مسلمان بھی اسی فرقہ بازی کی لانت کا شکار ہیں جس کا شکار یہود اور نصارہ ہو چکے تھے اور آج تک شکار ہیں مسلمانوں کے فرقے بھی اسی ہردرمی اور زد کا شکار ہیں اور ہر فرقہ اپنے اپنے حال میں مست اور مگن ہے ان فرقوں کے قائدین کے حبے مال اور جا کی خواہش اور اپنے مناسب سے ان کی دسپرداری ان فرقوں کے متعید ہونے میں آج بھی رکاوٹ بنی ہوئی ہے حالانکہ آج بھی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے اگر اس کی طرف رجوع کیا جائے تو اتحاد کی صورت آج بھی ممکن ہے بلکہ اتحاد کی ممکنہ صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے اور اماموں علماء اور مشایخ کے اقوال کو کتاب و سنت کے مقابلے میں زیادہ اہمیت نہ دی جائے بلکہ اہمیت قرآن اور حدیث کو ہی دی جائے آیت نمبر نائنٹی فور پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو تو شک کا علاج اہلِ علم سے تحقیق کرنا ہے بظاہر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن اس سے مراد دوسرے لوگ ہیں اور یہ خطاب محض تعقید مزید کی بنا پر بھی کیا گیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہر نبی منظر من اللہ وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے یعنی اس نبی پر جو اللہ کے عقامات یا وحی آتے سب سے پہلے وہ خود ایمان لاتا ہے پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے اور شک اور ایمان دو بالکل ہی متضاد چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بات میں کیسے شک کر سکتے تھے جس کی تمام دنیا کو دعوت دے رہے تھے اور سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے اب اگر اللہ کی نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو شک پیدا ہو کہ آیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے بھی یا نہیں تو اس کا علاج یہ نہیں کہ وہ شک ہی میں پڑھا رہے بلکہ یہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ جن لوگوں پر سابقہ آسمانے کتابیں نازل ہوئی ہیں اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں یعنی یہود و نصارہ ان سے پوچھ کر اپنا شک دور کر سکتا ہے اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثر تیسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی تھی تاہم ان میں سے کچھ انصاف پسند لوگ بھی تھے جن میں سے کچھ ایمان لے آئے اور کچھ نے بعض دوسری وجوہ کی بنا پر ایمان قبول نہیں کیا تھا پھر بھی چونکہ اصولی لحاظ سے سب آسمانی کتابوں کی تعلیم ملتی جلتی ہے لہٰذا اہل کتاب میں سے بھی منصف لوگ یہ شہادت دے دیتے تھے کہ فیل واقعہ یہ آسمانی کتاب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی شک نہ کرنے کا امنی ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کبھی اہل کتاب سے یہ بات پوچھی ہی نہیں آیت نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائف وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور نہ ہی ان لوگوں سے ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے آیت نمبر نائنٹی سکس اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ قَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جن لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردکار کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے تو شک کے مرتقب یعنی شک اور تقذیب کے کئی مراحل ہیں سب سے پہلے شک پیدا ہوتا ہے اگر اس کا اضالہ نہ کیا جائے تو شک تک کی کر کے جدل کی صورت اختیار کر لیتا ہے یعنی ایسا شخص دلیل بازیوں پر اتر آتا ہے اور دوسروں سے جھگڑا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد تقذیب کا درجہ آتا ہے یعنی ایسے انسان یہ اکثر اللہ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے پھر جب وہ اس تقذیب میں پختہ ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کوئی حق بعد قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا اس سے قبول حق کی استداد ہی چھین جاتی ہے مہر کب لگتی ہے یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر مہر لگنے سے تعبیر فرمایا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کی کوئی بھی نشانی یا موجزہ راہ راست کی طرف لانے میں مدد نہیں کرتا وہ بس اسی وقت ایمان لاتے ہیں جب کوئی جان لیوہ عذاب دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے فیرون کے بارے میں پڑا کہ جب وہ غرق ہونے لگا تب وہ ایمان لیا آیت نمبر نائنٹی سیون یعنی جب تک ان کے پاس عذاب نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے آیت نمبر نائنٹی ایٹ پھر کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دے کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان عزیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا یہاں پر سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے سیدنا یونس علیہ السلام کا جو مرکز تبلیغ تھا وہ نینوہ تھا سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پہلی دفعہ آیا ہے اور غالباً اسی وجہ سے اس صورت کا نام صورہ یونس ہے البتہ آگے تین مقامات پر یعنی سورہ امدیاء کی آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں بھی اور سورہ صافات کی آیت نمبر ون تھرٹی نائن تھا ون فورٹی ایٹ میں بھی اور اسی طرح سورہ کلم کی آیت فورٹی ایٹ سے ففٹی میں بھی اس کا ذکر ہوگا آپ علیہ السلام تقریباً آٹھ سو سال قبل مسیح اہل نینوہ کی طرف مبوس ہوئے نینوہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے ایک بہت بڑا بارونک شہر تھا اور اس شہر کے کھنڈرات موجودہ شہر موسل یعنی عراق کے این مقابل پائے جاتے ہیں یہی شہر آشوریوں یعنی قوم یونس کا دارل سرطنت تھا اور اس کے کھنڈرات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر تقریباً ساٹھ مربع میل میں پھیلا ہوا تھا یونس علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہ چلے گئے اور جس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی قوم کے اوپر سے عذاب ٹلیا یعنی آشوری لوگ بھی بت پرستی تھے ان کی قوم بتوں کو پوچھتی تھی سعیدنا یونس علیہ السلام نے سات سال تک انہیں تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا مگر ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور اپنے نبی کی تقزیب اور مخالفت پر کمر بستا رہے ایسے سرکش اور ہردرم لوگوں کے امتعلق اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی رہی ہے کہ ان پر عذاب نازل کر کے انہیں تباہ و برباد کر دیا جائے اور ایسے عذاب سے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سرکش قوموں کو ڈراتے بھی رہے ہیں سعیدنا یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے مایوس ہو کر اور تنگ آ کر انہیں ایک معینہ وقت پر بعض روایات کے مطابق تین دن اور بعض روایات کے مطابق چالیس دن بعد عذاب نازل ہونے کی دھمکی دے دی اس قوم نے پھر بھی کوئی پروانی کی اور جب عذاب آنے کے معود وقت میں ایک آدھ دن باقی رہ گیا اور عذاب کے اثار نظر نہ آئے تو سعیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے احزن کے بغیر وہاں سے یعنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے کہ کہیں عذاب نہ آئے اور ان لوگوں کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں آپ کا اس طرح بلا حکم اے الہی ہی کھڑے ہونا یعنی نکل کھڑے ہونا بھی اگرچہ اللہ کی رضا کے خلاف تھا تاہم آپ کو سچا کرنے کی خاطر دعا اس قوم کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا اس وقت لوگوں نے سعیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا اور جب وہ نہ ملے تو خود اپنے بال بچوں بلکہ حیوانوں سمیت ایک وسیع میدان میں اگٹھے ہو گئے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف اور آوزاری کرنے لگے اور اس گریہ آوزاری میں اتنا مبالغہ کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی اور ان پر عذاب ہونے والے عذاب ان پر نازل ہونے والے عذاب سے انہیں نجات دے دی اللہ کی سنت جاریہ میں استثناء کی یہ واحد مثال ہے کہ اس قوم پر سے آنے والے عذاب کو روک دیا گیا عذاب ٹلنے کی وجہ کیا تھی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم سے یہ امتیازی اور استثنائی سلوک کیوں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امتیازی سلوک بھی اللہ کے ایک دوسرے قانون کے مطابق ہوا تھا جو یہ تھا کہ سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر انہیں چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی ان پر تمام یعنی اتمام حجت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز سے ان لوگوں نے اللہ کے حضور آوزاری کی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی اس طرح پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی باللہ و عالم بس سباب کے کیا وجہ ہو سکتی ہے بارال یہ ممکنہ دو صورتیں آیت نمبر نائنٹی نائن وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَا مَنْ فِي الْأَرْدِ كُلُّهُمْ جَمِئًا اَفَانْتَ تُقْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سبھی ایمان لے آتے پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انتہائی خواہش تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر بھی سکتا تھا مگر یہ بات اللہ کی مشیط کے خلاف ہے اللہ کی مشیط یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ خود سوچ سمجھ کر اپنی بصیرت کی نگاہ سے ایمان لائیں اور اپنے اختیار اور ارادے کو پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر کر ایمان لائیں لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کرے اور نہ ہی آپ کو ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کچھ رنج یا پریشان ہونے کی ضرورت ہے تو یعنی کہ اللہ تعالی چاہیں تو سب کو زبدستی ایمان کی طرف لاسکتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے یہ انسان کے اپنی مرضی پر چھوڑا ہے آیت نمبر ہنڈرٹ وَمَا كَانَا لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَا کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اللہ کے اذن کا مفہوم کیا ہے یہاں پر یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی اور یہ توفیق صرف اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لے اور اسے حق کی تلاش کی فکر دامنگیر ہو اور وہ ہر طرح کے تاثبات اور خارجی نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں خالی اس ذہن ہو کر غور و فکر کرے اور جو شخص اس انداز سے حق کا متلاشی ہو تو اللہ تعالی یقیناً اسے حق کی راہ دکھا دیتا ہے اور ایمان لانے کی توفیق بھی بخشتا ہے اور اسی کا نام اللہ کا اذن ہے لیکن جو شخص آبائی تکلید یعنی اپنے آباؤ اداد کی اندھی تکلید کرتا رہے یا مذہبی تاثبات اور خارجی نظریات سے بالاتر ہو کر کچھ سوچنے کی ذہمت ہی نہیں گوارہ کرے اسے اللہ ایمان کی نعمت نصیب نہیں کرتا اور اس کی قسمت میں جہالت گمرائی غلطکاری غلطبینی اور کفر و شرک کی نجاستوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو لوگ دین کے لیے اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں ہدایت کے لیے خواہش رکھتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی سیدھا راستہ مل جائے اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آیت نمبر ایک سو ایک قلن ذرو مازا فی السماوات والردی وما تغنیل آیات ون نظرو عن قوم قوم اللہ یؤمنون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ یہ ذرہ دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں تو زد اور تاثب کی موجودگی میں اللہ کی کوئی نشانی انسان کو فائدہ نہیں دیتی جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کے دلائل مل سکتے ہیں حتیٰ کہ درختوں کے پتے پھولوں کی خوشبو اور مختف رنگ اور شکلیں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید پر بیشمار دلائل پیش کر رہی ہیں اور جو لوگ غور و فکر کے بجائے ہر درمی زد اور تاثب سے کام لیتے ہیں ان کے لیے حصی موجزے بھی بیکار ثابت ہوتے ہیں وہ بھی انہیں دیکھ کر یعنی ان موجزوں کو بھی دیکھ کر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے یہ محض ان کو جادو کا کرشمہ سازیاں سمجھتے ہیں جیسے کہ اہل مکہ ان کے لیے کوئی نصیت کارگر ثابت ہوتی ہے نہ اللہ کے عذاب اور ان کی گریفت کا خوف انہیں ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے آیت نمبر ایک سو دو فَحَلْ يَنْتَذِرُونَ إِلَّا مِسْلَ عَيَامِ اللَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَذِرُوا إِنِّ مَاكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے ہیں آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ایسے لوگ اس وقت ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک کہ وہ عذاب کی شکل میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں سابقہ قومیں جو تھی ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ان کے لیے خارجز بحث ہوتا ہے یعنی کیونکہ وہ ایسے انجام کی بھی مادی توجہات تلاش کرنے کے درپے ہوتے ہیں یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نیچر ہے اور یہ چیزیں تو زمانے کے اندر لگی رہتی ہیں کہ کبھی کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی برباد ہو جاتا ہے نئی نسل آتی ہے یعنی وہ اس پچھلی قوموں کے عذاب کو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں مانتے لہٰذا ایسے لوگوں کو سمجھانا بھی بے سودی ثابت ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہی جواب مناسب ہوتا ہے کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ اللہ تعالی خود ہی ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلے کی کوئی ایسی صورت پیدا کر دے جس سے ہر ایک کو یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں فریقوں میں سے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے اور ایسے فیصلے عموماً منکرین حق پر عذابِ الائی کی صورت میں ہی ہوا کرتے ہیں آج کی لاسٹ آیت ہے ایک سو تین آیت پھر ہم رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے تو رسول پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے اس آیت میں یہ بتایا جائے